اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریا سے ہوں گے تو ویورس آج کی ویڈیو میں بہت پریشان ہوئی دیکھیں کسی نے آئین کو پانچ کا سکہ نکلی دی دیا اس پر پلاسٹک کی پنی لگی وی تھی اور کسی نے ہمیں بے وکوف بنا دیا اور دس روپے لگے گئے تھے پانچ کی چیز دیا اور پانچ کی سکہ نکلی دی دیا تو آپ لوگ دیکھیں یہ پلاسٹک کا ہے اور کل بھی ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی اور جو ہے نا ہمیں بے وکوف بنا رہے تھے کہ ف فیصلہ باد سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں عمران خان تک پہنچائیں کیونکہ جو ہمارے وزیرحال ہیں ان تک پہنچائیں اور اس طرح سے ایسے لوگوں کو پکڑا جائے وہ ہمیں بے وکوف بنا رہے تھے ہمیں گمرا کر رہے تھے کہ آپ آئے ہیں فیصلہ باد میں اور انہوں نے پور اپنا ایڈریس ہمیں سینڈ کیا سب کچھ بتایا ہے زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو جا کے پکڑنے کی کوشش کریں اور انہیں پکڑے وہ لو لوگوں کو پیسہ کھائیں گے بے وکوف بنائیں گے اور اللو بنائیں گے تو کوئی بھی لالچ میں آکے وہ ایسا کر سکتے ہیں اور پھر آپ جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہیں ہم لوگ ہماری پاکستانی عوام بہت جلدی بے وکوف بنی جاتی ہے اور یہ قرال الحسن نے بھی اس گین کو پکڑ لیا ہے پکڑا گئے ہیں لیکن پھر بھی ابھی جو ہے پاکستان میں یہ کہیں نہ کہیں پھر بھی گھومی رہے ہیں اور ہمارے پاس رات کو یہ کولا آئی تھی کہ آپ آ جائیں اور یہ سونے کے سکے لے جائیں اور ہمیں پیسے دے جائیں تو ویورز دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں تو یہ اچھے خاصے آدمی جوان سے لگ رہے ہیں اور مطلب جوان کیا مطلب اٹے کٹے صحیح لگ رہے ہیں اور جب بات کریں گے تو وہ ایک بڑے انکل کریں گے میں آپ کو آ کے چل کے وائز بھی سناؤں گی لیکن زیادہ سے زیادہ پہلے آپ لوگ مجھے کمنٹس کریں اور کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیں کہ یہ کس کس کے ساتھ ہوا ہے اور جتنے بھی میرے ویورز جہاں جہاں سے بھی میری آواز سن رہی ہیں میری آو تو ایسے گنگ کو پکڑوانے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تو اوکی آپ سنا بات اللہ کا شکر ہے میں کیا قدر آوگے کس میں آوگے صحیح آنے کے لیے تو نہیں ہے کوئی مسئلہ فلال ہو رہا تو یہ کام کیسے بنے گا کام ایسا بنے گا جب تو اللہ آپ بھی اللہ پہ بروسہ کر رہے ہیں ہمیں بھی اللہ پہ بروسہ ہے کوئی نہ کوئی طریقہ اس کے نکالنا پڑے گا اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو بھئی کام میں تو تیار ہوں انشاء اللہ اللہ کے حکم سے آ جاؤ نہیں آنے سکتا نہیں آنے پرائے شہر میں میں نہیں آسکتا میرا مسئلہ مدد سے گا مسئلہ ہے پرائے شہر میں ویسے بھی آنے سکتے اسلام آباد پشاوار کی طرف نہیں سلام آباد نہیں جاؤ فیصل آباد نہیں آؤ فیصل آباد وہی فیصل آباد بھی کوئی دور قریب کوئی ہے فیصل آباد بھی دور یہ مسئلہ یہ ہے نا دیکھو نا چیز آپ کی ہے اگر آپ رسک لے کے آتے تو آپ آج ہو نا آبشاہ کام ہم کروا دیں گے میں نے پاس تو آجی صاحب پیر نہیں ہے میں مریض کے پاس ہوں مریض کا صفائی کرتا ہوں بڑا چھوٹا پشام چار پائیز کرتا ہے ہر بندہ مجبور ہے نا مسئلہ یہ ہے دیکھو نا آپ ایک مثال دیکھو نا آپ کی چیز نکلی ہوئی ہے آپ کے پاس ہے دیکھو آپ کے شہر میں میں آنے سکتا ہوں رسک ہے یہ زندگی اگر آپ میرے دیکھو آپ کہتے ہو کہ میرے چیز یہ نکلوانی میں سنارے سے بات کرنے کے بعد دیکھو سیمپل کے طور پر میرے پاس چیز آئے تو میں سنارے کے پاس بھی جاؤں گا میں سنارا بھی نہیں میری بات سمجھے گا سنارا بھی ملوی فرے بیار یہ دیکھو کیا یہ آپ کے پاس کس نے وار صاحب کرتی ہے تو یہ تیسی جھوٹ ہے آپ پاگل ہو رہے ہو اس نے یہی بولنا ہے مجھے میں تم زندہ لے کے جاؤ چار پانچ بسکٹ زندہ لے کے جاؤں بسکٹ لے کے جاؤں میں دیکھو وہ تو صحیح ہے میرا کہنے مقصد میں وہاں نہیں آسکتا آپ امپر بروسہ اور اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہو کسی سے بھی ایڈریس لکھ کر یہ تو میرا بندہ فیصل آباد نے بیٹھا ہوا ہے ہاں اس کو بھیجو ہاں فیصل آباد نے میرے پاس بندہ بیٹھا ہوا ہے اگر آپ اگر آپ ایڈریس میرے پاس میسیز کرتا تو میں اس سے بندے بات کرتا ہوں میں وہ کیا کہتا ہے مجھے کیا نہیں کہتا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکو میں ایک منٹ ملتان روڑ سمندری روڑ والا اڈا کوٹ ٹوالہ Angebot ویڈا کوٹڈوالہ بیستی کور دین کورٹißt ڈا کوٹ ٹوالہ چک ensign Minuten گوٹ ویڈا کیا internationeline چھت نمبر چار سو چھت نمبر چار سو چھے سیمپل اس کو زیادہ نہیں دینا صرف آٹھ یا دس دینے سیمپل چک کے لئے بس زیادہ نہیں دینا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے مجھے وہ آپ کے پاس آنے کے لئے تیار ہے یا نہیں تیار ہے ٹھیک ہے میں فون کر کے سپوستا ہوں میں بھی چلو ٹھیک ہوں پوچھ گیا بتا رہا ہوں میں دو میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں اس سے پوچھو ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں موسیقا